محمد الرسول ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے آگیاز کیا کہ یا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مال لے کے بیر جنگل میں گیا تھا تو دشمن انہیں اس کو پکڑ لیا وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے آپ میں حربانی فرمائیں دعا فرمائیں میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے مال تو جلو اللہ پھر مل جائے حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بعض روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا مل جعہ ولا من جعہ منہو الا علیہ اسی طرح بعض روایات میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم لا مل جعہ ولا من جعہ منکا اللہ علیک تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے جس کے لیے جو بھی آسان ہو اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑے اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا وہ بھی چلا گھبرا کے باہر گیا دیکھا آگر اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اوہ ماشاءاللہ پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا باپس آ جائے آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹو کو اٹھا لیا جاتا ہے گم کر لیا جاتا ہے بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کھا ہے حالانکہ یہ عجیب دنیا کا کانو بھی کوئی قاتل ہے کوئی ڈاکو ہے مجھے رہے میں جرم بتاؤ یہ تو بتاؤنا کہ بندہ کھا ہے بارحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش اس نے کہا ابا جان صرف میں اکیلا نہیں آیا میں دشمنوں کا چالیس اونٹ بھی بھگا کے لیا ہے وہ تو میرے چال اونٹ پکڑ گئے تھے میں ان کا چالیس اونٹوں کا پورا ایک ریورڈے آیا تو بڑے خوش ہوئے انہیں مال کو بھی بند کیا صبح ان کو لے گیا دوئی پاک کے خلقے پہنچا کہ حقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑا ہے یہ تو ان کے چالیس اونٹ بھی لے انہوں نے کہا پڑا ہے ٹھیک ہے مال ہے غریمت ہے کافروں کا مال ہے کوئی بات نہیں کھاؤ پیو مزے کرو عشق کرو تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے لیکن مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا دو دن پڑھا تین اوہ یار مولی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا پڑھا تو ہے فیتہ تو کوئی نہیں ہوا بھئی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سات سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے پھر ملے کب ہے جب بادشاہ بن گئے تھے سات سال کی مرضی اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے عصفہ علیہ یوسف اور مانگنے والا بھی پیغمبر جدا ہونے والا بھی پیغمبر رونے والا بھی اللہ کا نبی اللہ کی مرضی ہے وہ جلدی سننے دیر سے سننے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو ہر حال میں فائدہ ہو جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا لیکن اللہ اور کسی مسئیبت کو ٹال دیتے ہیں اس لئے بالکل پورے یقین اور ایکان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم علماء نے نکہ ہے کہ اگر خدا خاصتہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مسئیبت ہے تو کم از کم ایک ہزار دفعہ یہ قلمہ مبارک پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم لا من جا منکا الا علیہ موسیقی موسیقی